سو سے زیادہ ٹیسٹ میچوں میں امپائرنگ کرنے والے علیم ڈار کو ریٹائر ہونے کے مشورے دیے جا رہے ہیں آئی سی سی کے الیٹ پینل میں شامل پاکستانی امپائر علیم ڈار جو ڈی آر ایس کے دور میں اپنے صحیح فیصلوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں آج کل اچھی فارم میں نہیں ہے اور ان کے غلط فیصلوں کی فہرست میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے انگلینڈ کے حال یا دورہ پاکستان کے دوران بھی علیم ڈار کے غلط فیصلے سوشل میڈیا پر زیرے بحث رہے نوجوان سپنر ابرار احمد شاید ساری زندگی علیم ڈار کے فیصلوں کو کبھی نہ بھول پائیں کراچی میں جاری ٹیسٹ میں بھی علیم ڈار کے فیصلے چیلنج ہو رہے ہیں میچ کے دوسرے روز جب انہوں نے بابر آزم کو آؤٹ دیا تو بابر نے فوراں ریویو لیا بابر آزم نوٹ آؤٹ قرار پائے تیسرے روز امپائر علیم ڈار نے ڈیون کانوے کے خلاف زوردار اپیل کو مسترد کیا اور جب کپتان سرفراز احمد نے ریویو لیا تو ڈیون کانوے آؤٹ قرار پائے ٹویٹر صارفین علیم ڈار کو مشورے دے رہے ہیں کہ اب انہیں ریٹائر ہو جانا چاہیے محمد دانش لکھتے ہیں اب انہیں وقار کے ساتھ ریٹائر ہو جانا چاہیے وہ ہمارے ہیرو ہیں اور اپنے کیریئر کو غیر ضروری طول نہ دے کر ہمارے ہیرو ہی رہنا چاہیے ان کے فیصلوں کو بدلتا دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے محمد زی شان صدیقی نے علیم ڈار کو مشورہ دیا علیم ڈار کے لیے ہی ریٹائر ہونے کا وقت ہے اب ان کی نظر کمزور ہے وہ کیوں اپنے اچھے کیریئر کو خراب کر رہے ہیں